اسلام علیکم میرے پیارے ویوورز کیسے آپ سب لوگ امید ہے سب لوگ خیریہ سے ہوں گے اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے تو اسی دعا کے ساتھ چلیے آج کی اپنی ریسیپی بہت سوفت فلافی اور یمی قسم کے کپ کیک ہم تیار کرتے ہیں ان کو تیار کرنے کے لیے تین انڈے لے کر ایک باول میں ان کو ڈال لیا ہے ساتھ میں ہافت کپ پیسیو چینی ڈال کر ان کو الیکٹرک بیٹے کے ساتھ کر لیجئے یا ہینڈ ویس کے ساتھ ان کو اتنا بیٹ کرنا ہے کہ یہ بہت اچھے فلافی ہوگی اپنے سائز سے ڈبل ہو جائیں اس کے بعد ایک کپ چھنا ہوا میدہ اس میں ایڈ کرنا ہے ون ٹی سپون بیکنگ پاودر ایڈ کرنا ہے ون فور ٹی سپون بیکنگ سوڈا ایک چھٹکی نمک ایڈ کر کے اس کو فول کرتے ہوئے آرام آرام سے اس کو فول کرنا ہے بہت تیز نہیں چلانا ہے سپون اس میں اچھا اس کے ساتھ اس میں ایک چھٹکی زردہ کرر ڈال دیا اور اس کو ہلکا سا مکس کر لینا ہے اس کے بعد ریڈ فوڈ کلر یہاں میں نے لکوڈ ڈالا ہے اس کے دو ڈراپس ڈال کے اس کو پورا مکس نہیں کرنا ہے جس ایک دو دفعہ اس کو مکس کر لینا ہے یہاں کپ کیک پین میں میں نے لائننگ جو ہے اس کے لائنر کپ کیک لائنر وہ سیٹ کر لیے تھے اور ان کپ کیسز میں کپ کیسز میں تین حصے فل کر دینا ہے اور ایک حصہ چھوڑ دینا ہے کیونکہ بیک ہونے کے بعد کپ کیک رائز ہوں گے ون ایٹی ڈگری پہ ہم نے آون کو پری ہیٹ کر لیا تھا اور کپ کیک کو ہم نے آمن میں رکھ دیا ہے بیک ہونے کے لیے ففٹین منٹس لگیں گے ان کو بیک ہونے میں اور جب تک وہ بیک ہوتے ہیں ہم اپنی ویپنگ کریم جو ہے وہ بیٹ کر لیتے ہیں ویپنگ کریم کو میں نے بیٹ کر لیا ہے سائیڈ پہ رکھتے ہیں کپ کیک ریڈی ہو چکے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے بہترین کپ کیک جو ہیں وہ یہ رائز ہوئے ہیں اور ما شاء اللہ دیکھنے میں ہی یہ بہت یمی اور بہت ٹیسٹی ہیں یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں بہت سوفٹ بنے ہیں ویپنگ کریم کو میں نے ایک پائپنگ بیگ میں ڈال لیا ہے اور اس طریقے سے تمام کپ کیک سے اوپر اس کو لگا دینا ہے تھوڑے سپرنکل پڑے ہوئے تھے وہ اس کے اوپر ڈال لیا ہے